اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر ایمانداری کے ساتھ اس دستور پر اس کونسٹیوشن پر اس آئیم پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ اڑسٹ سال ہمارے اس ملک کو دنیا کی سب سے عظیم طاقت بنا دینے کے لئے کافی تھے جو ریسورسز جو وسائل مالک نے ہمارے ملک کو دیئے ہیں اس پورے علاقے کو دیئے ہیں اور جو چھمتا جو صلاحیت یہاں کے رہنے والوں کو دی ہیں شاید ہی دنیا میں کسی اور علاقے کو وہ ریسورسز ملے ہوں اور وہ صلاحیت ملے ہوں مجھے دنیا میں بہت سی ملک بہت سے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا بہت سی قوموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا میں ان سب کی الگ الگ خوبیوں کے اطلاف کے ساتھ یہ احساس رکھتا ہوں کہ کچھ قوموں کے پاس تو دل ہے مگر دماغ نہیں عدیاتمی روحانی اور ریسپرچول کچھ طاقت تو ہے لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کی صلاحیت ان میں نہیں ہے یا بہت کم ہے یا اس کے برعکس کچھ قوموں میں دماغ تو ہے مگر دل نہیں یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تو صلاحیت ہے لیکن اخلاقی اور روحانی صلاحیت میں لیکن ہمارا یہ دیش اس اعتبار سے بھی بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں کہ رہنے والوں کو روحانی اور مادی دن اور دماغ دونوں بہت ہی طاقتور دیے گئے ہیں اور ریسورسز کے لحاظ سے بھی جتنا مین پاور ہمارے پاس ہے جتنی سورج کی انرجی ہمارے پاس ہے جتنی سونا اگلتی ہوئی زمین ہمارے پاس ہے جتنی خوبصورت پہاڑی چھوٹیاں برفتوش چھوٹیاں ہمارے پاس ہیں جتنے سمندر اور ندیاں ہمارے پاس ہیں اور اس طرح کی اور بہت سے ریسورسز وہ سب اکھٹا شاید ہی کسی اور دیش کے پاس ہے لیکن ہماری اس دیش کی جو بہت بڑی بدقسمتی ہے بہت بڑی ٹریجری ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی یہ دیش آج بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے